اسلام علیکم دوستو دنیا میں نہیں رہا اللہ اس کی مغفرت فرمائے اس نے بچپن میں مجھے ایک ضربر مثل سنائی تھی اپنی زبان میں یعنی بروہی لینگویج کرتے بڑے ہستے تو اس نے بات کہی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ ہماری جو مثالیں ہوتی ہیں جو ہمارے محاورے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر زیر ناف ہوتے ہیں لیکن وہ محاورہ ایسا تھا کہ وہ آج تک مجھے یاد بھی ہے اور وہ آج تک میرے ذہن میں اس نے اپنی جگہ بنائی دیئے اور وہ مجھے ہر جگہ کام آتا ہے محاورہ کچھ یوں تھا کہ تھنا پھیا گند بفق اپنے پخانے سے بو نہیں آتی یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کسی کو بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اپنے کی ہوئی گند سے بو نہیں آتی اور اس کو اگر عام زندگی میں بھی دیکھا جائے تو ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آرہا ہوتا ہمیشہ ہم دوسروں ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انسانی آنکھ جو چیز ہمیں دکھا رہی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر دوسری باڈی سے ریفلیکٹ ہونے والی روشنی جب ہماری آنکھ تک پہنچتی ہے تو اس کی ایمیج ہمارے دماغ میں بنتی ہے لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیس انداز میں بات کر رہے ہیں ہم کیا الفاظ بول رہے ہیں ہمارے فیس ایکسپریشن کیا ہے ہماری باڈی لینگویج کیا ہے یہ سب چیزیں دوسرے ہی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ہمیشہ ہم دوسروں کی غلطی تو نکال رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں پر ہمارا بالکل بھی دھیان نہیں ہوتا ہے اور اپنی غلطیوں کو سمجھنے کے لیے جو راہ ہے وہ راہ علم ہے اگر علم کی راہ اختیار کریں گے علم کے راستے پر چلیں گے تو ہی آپ اپنے اندر موجود جو خامیاں ہیں کمیاں ہیں ان کو دور کر سکیں گے ان کو بہتر بنا سکیں گے علم کی بات اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہمارے موجودہ حکمران جو ہیں وہ اس وقت بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی اور ریاست مدینہ علم کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی اگر ریاست مدینہ واقعی آپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تعلیمی میدان میں کوئی ریولوشن لانا پڑے گا آپ کو اپنے علمی میدان میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا پڑے گا کہ ہماری قوم جو علمی میدان میں پیچھے ہو گئی ہے اس میں ہمیں دوبارہ سے وہ سکسس حاصل ہونا شروع ہوں اور یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آج کے دور میں ہم ایسے انسٹیٹویشنز قائم کر سکتے ہیں جو موڈرن ایڈوکیشن کو سپورٹ کریں اور اس کو اپنے محسس تک پہنچانے کی کوشش کریں آج دنیا میں جتنے بھی ممالک ترقی یافتہ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں انہوں نے اپنے علم کے اوپر اپنے بچوں کی یعنی کہ جو اپنی مین پاور ہے اس کی تعلیم کے اوپر انہوں نے انویسمنٹ کی تو آج دیکھیں وہ دنیا میں کس مقام پہ پہنچ رہا ہے اور تعلیم ہی ایسا ایک زیور ہے جو ہمیں دنیا میں ممتاز کر سکتا ہے جو ہمیں دنیا میں عالی مقام دلا سکتا ہے تو علم کی طرف آنا بہت ضروری ہے اگر ہمیں ریاست مدینہ بنانی ہے آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لی جائے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور نے علم کی بنیاد پہ ہی ریاست مدینہ کو قائم کیا تھا پہلی جنگ کے بعد جو قیدی بنے تھے ان کو چھوڑنے کی شرطی یہ رکھی گئی تھی کہ آپ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں گے اور وہ اپنے معصوم بچوں کو ان کافروں سے تعلیم دلوارے تھے ان کو علم کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ ہمارے پاس پڑے لکھے بچے ہوں جو ہمارے اس ریاست کی باگ دور سمالیں اب ہمارے پاس لیبر تو موجود ہے لیکن ہمارے پاس اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پڑے لکھے لوگ موجود نہیں ہیں تو پھر ایسی لیبر کبھی کیا کر سکتا ہے انسان آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب کوئی ریور چل رہا ہوتا تو اس کا ایک راہنما ضرور ہوتا ہے اور وہ راہنما ان سب سے زیادہ آقل و سمجھدار ہوتا ہے تو اگر انسانی سمجھداری کا ذکر کریں تو وہ علم کے بغیر آ نہیں سکتی تو علم ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ریاست مدینہ کی طرف لے جا سکتا ہے تو ہمیں علم میں ریولویشن لانا پڑے گا علم میں ہمیں انقلاب برپا کرنا پڑے گا تعلیمی میدان میں ہمیں انقلاب برپا کرنا پڑے گا اس حوالے سے کرونا کی سیچویشن نے بھی ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ اب ہم جب والدین سے ملتے تو وہ کہتے کہ آدھے ٹیچر تو ہم خود بن چکے ہیں کیونکہ ہم چھے آٹھ مہینے سے اپنے بچوں کو گھروں میں پڑھا رہے ہیں پڑھائی ریگولر چل رہی ہے کوئی پڑھائی میں حرج نہیں آ رہا ہے بلکہ بعض والدین تو ایسے بھی ملے کہ ان کے مطابق ان کے بچوں کا ریزلٹ پہلے سے زیادہ بہتر آ گیا ہے گھر میں پڑھنے کی وجہ سے کیونکہ اسکول میں جب بچہ جاتا ہے تو ایک ٹیچر چالیس بچوں پہ دہار نہیں دے سکتی لیکن جب ایک والدہ دو یا تین بچوں کو بیٹھ کے پڑھاتی ہیں تو وہ ہر ایک کو اچھا ایک والیٹی ٹائم دیتی ہیں اور بچہ بھی توجہ سے اس میں انوالو ہو جاتا ہے اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جب ٹیچر دہار نہیں دیتی تو پھر وہ آپس میں دوسری ایکٹیوٹیز میں لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں جس کی ویسے ان کا جو پڑھا ہوتا ہے وہ بھی ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے لیکن جب گھر میں یہی ایکٹیوٹی ہو رہی ہوتی ہے تو والدین کانشیسلی وہی والدین جو ان کے اوپر پیسے خرچ کر کے ان کو اسکول میں بھیج رہے ہوتے ہیں جب وہ خود پڑھانے بیٹھتے ہیں تو وہ ان ٹیچر سے زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں میرا اپنا ذاتی ابزرویشن یہی ہے تو اپنی اولاد کے لئے ویسے بھی انسان کانشیسلی سب چیزیں کرتا ہے اچھے سے اچھے جب وہ ان کو پڑھانے بیٹھے گا تو آپ خود سوچیں کہ بچے کا کتنا اچھا ریزلٹ آئے گا تو اب ریولیشن ہمیں ہوم بیس پہ ہی لانا پڑے گا عوامی سطح پہ بھی ہم یہ چیز کر سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو یو ٹیوب کے ذریعے بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں پہلے آپ ایک ڈاکیمنٹری دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بچوں کو نقصان دے گی بچے ذہن کو دوسری طرف ڈیوٹ کرے گی پھر آپ وہی ڈاکیمنٹری اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں اور روک روک اس کو سمجھاتے بھی رہیں کہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے تو اس سے آپ کے اپنی نالیج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے اپنے بچے کی نالیج میں بھی اضافہ ہوگا اگر آپ یہ پریکٹس روز نہیں ہفتے میں چار دن آپ آدھا آدھا گھنٹا یا ایک ایک گھنٹا بھی اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ایک سائنس بیس ڈاکیمنٹری یا کوئی بھی نالیج بیس ڈاکیمنٹری اپنے بچے کو دکھاتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی پریکٹیکل ورک اس کو سکھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈاکیمنٹری کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے یوٹیوب میں آپ سیکھ سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہونر ہیں جو ہم لیپ ٹاپ پر بچوں کو سکھا کے ان کو ایک ہونر دے سکتے ہیں مثال کے طور پر گرافک ڈیزائنگ کے ایک بقاعدہ ہونر ہے جس کی بیس پر لوگ لاکھوں روپے کمار ہیں اور اگر ہم بچوں پر ذرا سی نینت کرے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز کے ذریعے ان کو سکھانا شروع کریں تو بہترین قسم کے آٹھ آٹھ دس سال کے گرافک ڈیزائنگ ہم لوگ پیدا کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اور آن لائن اتنا زیادہ گرافک ڈیزائنگ کا کام ہے کہ آپ ان کو جوب بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں اس گھر میں بیٹھ کے ہی وہ بچہ گرافک ڈیزائنگ کے ذریعے آپ کو انکم بھی پروائیڈ کر سکتا ہے یہ تو ایک بالکل الگ پارٹ ہے یعنی آپ اس کو تعلیم بھی دیں اور ساتھ میں اس کو کوئی نہ کوئی ہنر بھی دیں اور وہ ہنر دیں جو موڈرن ورلڈ میں کہ اس کو کوئی نہ کوئی ہنر بھی دیا جائے یعنی کہ اس کے پاس چوائس تو ہو آج ہم صرف تعلیم دے کے بچے کو چوائس سے محروم کر سکتے ہیں یعنی کہ کلوز اینڈڈ ہمارا مشن ہوتا ہے کہ تعلیم دلا دی اب یہ بچارہ صرف نوکری ہی کر سکتا ہے اگر اس کے پاس کوئی ہنر ہوگا تو اس کو ضرورت نہیں پڑے گی یعنی ہم اس کو چوائس تو دیں ہمیں دونوں کس ان کی چیزوں پر بچوں کو اپنے لگانا چاہیے کہ وہ ہنر بھی سیکھے کوئی نہ کوئی اور وہ تعلیم بھی حاصل کرے تاکہ اس کے پاس فیوچر میں ایک چوائس ہو کہ وہ اپنا کام کرے یا پھر وہ تعلیم کی بیس پر کوئی نوکری کرے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں امید ہے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں گے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے السلام علیکم